ہلو بچھو آج ہم کلاس 11 کی میت کے انوکرم تتہ سٹڑنی نامک چپٹر کے سوالوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں یہاں پر ایکسرسائز 9.1 کے سوالوں کو دیکھیں گے یدی آپ نے اس سے پہلے والے ایکسرسائز کے سوالوں کو نہیں دیکھا ہے تو اسی بیڈیو کے ڈسکیپسن باکس میں جائیں گے وہاں پر لنک مل جائے گا چلی بچھو آگے پہلا نمبر سوال پڑھتے ہیں سوال میں کہہ رہا ہے ایک سے چھے تک کے انوکرموں میں پتے کے پانچ پردھم پانچ پدھ لکھئے جن کا اینما پدھ دیا گیا ہے بچھو چلیے آپ کا جو پہلا نمبر سوال ہے اس میں گیون ہے ان برابر ان پلس ٹو یہ معنی آپ کو دیا ہے بچھو اس کا معنی آپ کو دیا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر جان دیجئے اب پردھم پانچ پدھ نکالنا ہے اس کا مطلب بچھو این کے جگہ ہمیں پانچ کون کون سے ایک رکھنا ہے دو رکھنے ہیں تین رکھنے ہیں چاہ رکھنے اور پانچ رکھنے اتنا رکھنے پر آئیے رکھتے ہیں رکھنے پر کیا کیا پر ملتا ہے دیکھتے ہیں پہلا بچھو ون رکھتے ہیں تو اے ون ون رکھیں گے ون ون پلس ٹو تو اے ون آئے گا ون دو ایک تین تین کم تین یہ پہلا پدھ آ گیا تین بچھو یہ پردھم پدھ آ گیا ہے این برابر ون پر کس پہ آئے بچھو این برابر ون پر یہاں لی دینا این برابر ون اب بیٹا اس کا دوسرا پدھ بھی دیکھیں گے ہم دوسرا پدھ کیا ہے این برابر دو پر بچھو اے ٹو برابر دو دو پلس دو تو اے ٹو کا معنی آگیا بچھو دو دو چار چاہ دونی آٹھ دوسرا پدھ کتنا آگیا بچھو آٹھ باقی کے سوالوں آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں این برابر تین پر بچھو تین رکھیں گے بھم جب تین رکھیں گے تو فاملہ کیا ہوگا اے تھری تھری بیٹا یہاں پر رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تین پلس دو کتنا آئے گا اے تھری برابر تین تین اور دو پانچ پانچ آئے گا تو بیٹا یہ تھری آگیا کتنا ہے پانچ یہاں ہی پندرہ بچھو یہ پندرہ آ چکا ہے اور اس کے بعد کیا آگیا بچھو اے این برابر چار پر چار رکھیں گے جب تو کیا ہوگا آئیے رکھ کے دیکھتے ہیں بچھو این برابر چار پر تو ایک ہی اے فور جائے نمہ چار رکھیں گے چار پلس دو کتنا ہو جائے گا اے فور برابر چار دو چھے چھے چوکو چوبیس چوبیس آئے گا بچھو یہ کتنا ہو گیا چوبیس آگیا چلیے اب ہم ایک آخری سوال این برابر کتنا رکھتے ہیں پانچ بچھو جب پانچ رکھیں گے تو کیا پرابد ہوگا یہاں پر اے فائی فائی این کی جگہیں فائی رکھ رہے گا این جائے ہم ہاں فائی پلس ٹو اب یہاں کیا کریں گے فائی پاندو سات پاندو سات تو اے فائی برابر ہو جائے گا پاندو ست پہتیس بچھو یہ انسر آ چکا ہے نوٹ کر لو چلی بچھو دوسر نمبر سوال میں بھی یہ ہی رکھنا ہے یہاں پر دیا اے این این پلس این پلس ون بچھو یہاں پر آپ کو این کی کچھ ویلو دیا ہے پانچ تک رکھنا ہے ون چلی بچھو سب سے پہلے ان برابر ون پر چک کرتے ہیں یہ ون جہاں جائے نمون رکھیں گے ون ون پلس ون تو کتنا آ جائے گا ایک بٹے دو آئے گا بچھو ایک بٹے دو آئے گا ٹھیک ہے یہ پہلا انسر آ گیا ٹھیک بٹا یہ ون ہے اب ان برابر دو پر بچھو جب دو رکھیں گے اے ٹو تو ان کی جگہیں دو رکھیں گے دو دو پلس ون تو اے ٹو کا مان آ جائے گا کتنا آ جائے گا دو بٹے تین کتنا آ جائے گا بچھو دو بٹے تین چلیے اب آگے دیکھتے ہیں ان برابر تین پر ان برابر تین پر چک کر رہے ہیں تو بٹا رکھو تین تو اے ٹھری 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 پلس ون تو اے ٹھری برابر کتنا ہو جائے گا تین بٹے چار تو بٹا تیسرا مان میرا یہ آئے گا اب ہم کیا رکھیں گے ان برابر چار پر رکھو بٹا تو اے فور چار چار پلس ون بٹا یہاں رکھ رہے ہیں ان کی جگہیں چار رکھا ہے تو کتنا ہو جائے گا آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں اے چار برابر چار ایک پانچ یہ آ جائے گا چار بٹے پانچ اب ان برابر فائی پر پانچ پانچ بھی رکھیں گے تو کیا آئے گا بچو آئیے دیکھتے ہیں اے فائی برابر فائی فائی پلس ون تو اے فائی برابر فائی بٹے سکس ہوگا یہ تین انسر ہو گیا نوٹ کر لو تیسے نمبر میں کیا دیا ہے اے ان کی دو کی پاور ان یہ دیا ہے یہاں پر بھی آپ کو ان کے تین ویلو رکھنا ان برابر ایک دو تری فور فائی اتنی ویلو آئیے رکھتے ہیں جب سب سے پہلے ان برابر ون پر ہم چیک کرتے ہیں اے ون دو کی پاور ون کا مان دو ہی ہوگا تو یہ پہلا مان آگیا آئیے دوسرا رکھتے ہیں ان برابر دو پر جب بچو دو رکھیں گے تو کیا آئے گا اے ٹو برابر دو کی پاور دو تو اے ٹو برابر دو کی پاور چار دو کا اس کو ہے چار آئے گا تو دوسرا پد میرا یہ آگیا بچو تو آئیے تیسرا پر دیکھتے ہیں ہم تیسرے پر مطلب ان برابر کتنا رکھیں گے بچو ان برابر تین پر بچو جب ان برابر ہم تین رکھیں گے تو کیا آئے گا تو اے ٹھری برابر دو کی پاور چھری دو کی پاور چھری کا مطلب دو گوڑے دو گوڑے دو گوڑے تین بار گوڑا کریں گے دو گوڑے دو گوڑے دو تو آٹھ آئے گا تو بچوں کیا آ گئے میرا آٹھ آ گیا ہے اب ہم اس کے بعد چیک کرنے جا رہے ہیں کس پر این برابر چار پر این برابر چار پر جب چیک کریں گے تو چار رکھیں گے اے فور برابر دو کی پاور فور دو کی پاور فور بار گلہ کرو گے دو گلے دو گلے دو گلے دو سولہ آئے گا تو بچوں ایک معنی آئے پول کتنے معنی آ گئے ہیں چار آ چکے ہیں اب اس کے بعد اب ہم نکالنے جا رہے ہیں ایک مانا اور N برابر N برابر 5 تو کیا ہے بچو آئے رکھتے ہیں A5 2 کی پاور 5 2 کو 5 بار گھڑا کریں گے تو کتنا آئے گا بچو 2 گھڑے 2 گھڑے 2 گھڑے 2 32 آئے گا کتنا آئے گا بچو 32 یہ ہے نوٹ کرلو بچو چوتھا نمبر سوال اس کا دیکھتے ہیں اس میں کیا دیا ہے A N برابر 2 N مائنس 3 بٹے 6 N برابر ہم کیا ایک رکھیں گے دو رکھیں گے تین رکھیں گے چار رکھیں گے پانچ رکھیں گے آئیے باری باری سے ہم رکھتے ہیں پہلے N برابر 1 پر تو A1 2 یہاں 1 رکھیں گے 1 مائنس 3 بٹے 6 A1 برابر 2 ایک کم دو دو من سے ایک تین نکلے گا تو مائنس 1 بٹے 6 آئے گا تو پہلا ایمان آ گیا اب ہم کیا رکھتے ہیں بچو N برابر 2 پر N برابر 2 پر جہاں جہاں ہیں نمازو رکھو 2 N 2 انٹو 2 مائنس 3 بٹے 6 تو کیا آئے گا A2 برابر 2 دونی 4 مائنس 1 بٹے 6 A2 برابر آئے گا 3 بٹے 6 کیا آئے گا بچو 3 بٹے 6 اس کو ہم کٹ کے 1 بٹے 2 بھی لکھ سکتے ہیں 3 ایک کم 3 دونی 6 1 بٹے 2 آئے گا ٹھیک بچو پہلا اس کے بعد دوسرا مان پھر سے دیکھیں بٹا 2 دونی 4 ہوگا میرا یہ 3 ہے دیکھئے 3 ہے تو کیا ہو جائے گا 1 بٹے آئے گا 1 بٹے 6 آئے گا ٹھیک بچو اب N کی جگہ ہم کتنا رکھیں گے 1 بٹے 6 آئے گا 1 بٹے 8 2 میرا 1 بٹے 6 آئے گا چلی بچو اب ہم N برابر کیا رکھتے ہیں N برابر 3 رکھیں گا یہ رکھتے ہیں A3 2 3 3 مانس 3 بٹے 6 بچو کیا آئے گا یہاں پر A3 برابر 3 دونی 6 6 من سے 3 نکلے گا تو 3 بٹے 6 تو A3 کا مان آئے گا 1 بٹے 2 اب بچو N برابر 4 پر اگر N برابر ہم 4 رکھیں تو میرا انصر کیا آئے گا آئے گا یہ رکھتے ہیں A4 برابر 2 گھڑے 4 مانس 3 بٹے 6 تو A4 کا مان آگا چاہ دونی 8 مانس 3 بٹے 6 کتنا آئے گا 6 تو یہاں پر اگر مان نکالیں ہم تو A4 کی ویلو آئے گی 8 من سے 3 نکل جائے گا 5 بٹے 6 یہ مان آ رہا ہوگا بچو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا نکال رہے ہیں A4 N برابر N برابر کتنا رکھیں گے بچو N برابر 5 N برابر 5 پر اگر نکالیں گے تو A5 برابر 2 گھڑے 5 مانس 3 بٹے 6 تو A5 برابر ہو جائے گا پاندھونی 10 مانس 3 بٹے 6 تب یہ ہو جائے گا A5 برابر 7 بٹے 6 یہ ہے انسر نوٹ کلو اچھو چلی بچو پانچوہ نمبر میں بھی یہی دیکھنا ہے A N برابر مانس 1 کی پاور N مانس 1 5 کی پاور N پلس 1 ٹھیک بچو آئیے سب سے پہلے بٹا N کی ہیں کیا رکھیں گے 1 رکھیں گے 2 رکھیں گے 3 رکھیں گے 4 رکھیں گے 5 رکھیں گے سوال میں یہی تک کہہ رہا تھا چلی بچو N برابر 1 پر تو A 1 جہاں جہاں نمائے رکھیں 1 مانس 1 5 کی پاور 1 پلس 1 تو بچو جب اس کو سالپ کریں گے پاور 0 ہو جائے گا 0 اور 5 کی پاور 2 بچو کسی بھی سنکھیک پاور 0 کمان 1 ہوتا ہے کیا بٹا کسی بھی سنکھیک 0 کمان 1 ہوتا ہے انٹو پانچ سکوئر پچیس تو پچیس کم پچیس تو بچو A1 آپ کا پچیس آگیا اب آئیے کیا رکھتے ہیں دو بچو N برابر دو پر ٹھیک ہے جب دو رکھیں گے تو کیا آئے گا A2 برابر مانس 1 کی پاور 2 مانس 1 5 کی پاور 2 پلس 1 بچو جب اس کو ہم پاور 1 مانس کی پاور 3 مطلب پچیس پچیس پنچ ایک سو پچیس تین بار پانچ کا تین بار گوڑا کریں تو ایک سو پچیس آئے گا بچو ٹھیک ہے چلو اس کے بعد وہ بھی مانس کا ہے اس کے بعد بچو ہم N برابر تین پر چک کریں گے کس پہ تین پر چلی رکھتے ہیں A 3 برابر مائنس 1 N کی جگہیں 3 مائنس 1 اور 5 کی پاور 3 پلس 1 رکھیں پاور 5 پاور 4 پاور جائے گا بچو اگر مائنس 1 کی پاور سم ہے تو اس کنس رو آئے گا 1 گوڑے اور پانچ کی پاور چار بچو جب پانچ کی پاور آپ سول کریں گے چار تو پچم پچیس پچیس پنچے اکسو پچیس اکسو پچیس پنچے چھہ سو پچیس تو کتنا آئے گا چھہ سو پچیس اگر گوڑا کر لیں گے تو یہ تری کمان آئے گا چھہ سو پچیس ٹھیک بچو اب ہمیں چیک کرنا ہے n برابر بچو n برابر ہمیں 3 تھک ہو گیا 4 پر بچو جب 4 پر چیک کریں گے تو کیا آئے گا اے 4 مائنس 1 4 مائنس 1 5 کی پاور 4 پلس 1 تو بچو اے 4 کی پاور مائنس 1 کی پاور 3 آئے گا اور 5 کی پاور 5 آئے گا بچو ٹھیک ہے اب یہاں کیا ہوگا 4 مائنس آئے گا کیونکہ پاور بھی سمیں تو مائنس آ جائے گا اور 55 55 55 125 مدلاب سب کا 5 بار گوڑا کرو 5 گا تو آپ آئے گا 31 25 کتنا بچو 31 25 گوڑا کر لینا 5 گوڑے 5 گوڑے 5 بار کر کے سب گوڑا کر دینا 5 بار 5 کے گوڑا کر دینا یہ آ جائے گا چلی بچو اب اس کے بار 5 پر 5 رکھو گوڑا تو یہ 5 ٹھیک ہے مائنس 1 کی پاور 5 مائنس 1 اور 5 کی پاور 5 پلس 1 بچو پاور سم ہوگا یاد کر یہ جب گھٹائیں گے تو مائنس 1 کی پاور سم 4 اور 5 کی پاور 6 تو بچو آپ کو بتا یہاں 1 آئے گا پلس کا 1 گوڑے 5 کی پاور 6 بار گوڑا کریں گے 15 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 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 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 2 10 2 5 4 1 12 12 10 9 10 9 9 9 11 11 20 10 2 کریں گے ان برابر دو پر ان برابر دو پر چک کریں گے تو کیا آئے گا اے ٹو برابر ٹو ٹو کا سکوئر کریں گے فور پلس فائیب دو کا سکوئر کر دیا بٹے فور ان کو جب ہم بچوں سولپ کریں گے تو کیا آئے گا اے ٹو برابر آئے گا ٹو ان ٹو چار اور پانچ نو بٹے چار ٹھیک ہے دو ایک ہم دو دو دونی چار تو اے ٹو کا معنی آگیا ہے نو بٹے دو ٹھیک ہے اب ہم چک کریں گے ان برابر تھری پر تین اکوٹ آئین کی جگہ ہے اے تھری برابر تھری تھری کا سکوئر کریں گے نائن پلس فائیب بائی فور بچوں جب ان کو ہم سولپ کریں گے پانت پانچ اور نو تیرہ 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 تیرتے آتے ہیں انتالیس انتالیس بٹے چار آئے گا انسر بیٹا اس میں ٹھیک بچوں چلیئے آگے دیکھتے ہیں اب کٹے گا نہیں کسی سے سوال پھر دیکھ لیجی ایک بار بچوں اس کو گھڑا کریں گے تو چودہ آئے گا چودہ 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 بے آلیس آئے گا کتنا آگا بچوں بے آلیس اب دو سے کٹیں گے تو یہ تو دو دونی بے آلیس ہے دو دونی چار دو کم دو دونی چار تو بچوں دو سے کٹنے بھی آئے گا چلیے بچوں آگے سوال دیکھتے ہیں این برابر چار پر ٹھیک بچوں جب چار رکھیں گے اے فور 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 کا اس کو سولہ پلس فائیب بٹے فور سب کو بیٹا فور سے فور کینسل تو اے فور برابر سولہ اور پانچ اککیس آئے گا بیٹا اے فور پر کیا ہو گیا اککیس آگیا ہے اب آئیے چیک کرتے ہیں ہم ان کا انصر این برابر فائیب پر فائیب رکھیں بچوں اے فائیب فائیب پانچ کا سکوئر پچیس پلس فائیب بٹے فور تو بچوں اے فائیب برابر فائیب انٹو پانچ اور پانچ تیس بٹے چار چار سے کٹے گا نہیں دو سے کٹے گا بچوں دو سے کٹیں گے تو کتنا آئے گا آئیے دیکھتے ہیں دو دونی چار دو پندرہ بار میں جائے گا تو پندرہ پانچہ پچھتر بٹے میں ہیں دو تو میرا یہ انصر بھی آ گیا ہے نوٹ کر لو ساتھوہ نمبر سوال پڑھئے بچوں نمبر ساتھ سے دس تک کے سبی انوکرمہ میں پتے کا وانسک پت گیاد کیجئے تبتہ جس کا انمبر آپ کو دیا ہے بچوں ساتھوہ نمبر سوال آئیے دیکھتے ہیں اے ان برابر دیا ہے فور انم مائنس تری یہاں پر آپ کو اے سترہ گیاد کرنا ہے اور اے چوبیس کو گیاد کرنا ہے بچوں یہ سوال میں کہہ رہا ہے گیاد کرنے کے لئے کوسر مارک چلیے آئیے پہلے ہم سترہ رکھتے ہیں ان برابر سترہ پر جب سترہ رکھیں گے تو یہ اے سترہ آ جائے گا ان کے لئے سترہ رکھئے فور انٹو سترہ مائنس تری تو اے سترہ انڑ سٹھ آئے گا بچوں کتنا آئے گا انڑ سٹھ مائنس تری تو اے سترہ کی ویلو آ جائے گا انڑ سٹھ سے اگر آپ تری گھٹائیں گے تو پینسٹھ آئے گا کتنا آئے گا پینسٹھ یہ آپ کا انصر آ گیا پینسٹھ چلی بچوں آگے اب سوال دیکھتے ہیں ان برابر چوبیس پر دوسرا مان نکالنا تو ان برابر چوبیس رکھنا پڑے گا یہ رکھتے ہیں پر ان جہاں ہے وہاں چوبیس رکھیں گے اے ٹوانٹی فور برابر چار گوڑے ٹوانٹی فور مائنس تری بچوں ٹوانٹی فر گوڑا کریں گا چا چو سو لگ چھاسی لگا ایک چا دونی آٹ ایک نو یہ آ جائے گا اے ٹوانٹی فور برابر گھٹائی بٹا نائنٹی سکس سے تری گھٹائیں گے تو آئے گا نائنٹی تری یہ آپ کا انصر آ گیا نوٹ کر لو بچوں آئے اچھو آٹھوان نمبر سوال پڑھتے ہیں آٹھوان نمبر سوال کیا دیا ہے کہہ رہا ہے اے ان برابر ان سکوئر بٹے دو کی پاور ان اور اے سیون ہمیں فائنڈ کرنا ہے یہ سوال میں کہہ رہا ہے تو جہاں جہاں ان ہے بٹا وہاں وہاں ساتھ رکھو تو اے سیون سیون کا سکوئر دو کی پاور سیون تو اے سیون برابر سیون کا سکوئر انچاس ہو جائے گا ساتھ گھڑے سا انچاس دو کی پاور سیون کا مطلب بٹا ایک سو اٹھائیس ہوگا کتنا ہوگا ایک سو اٹھائیس کیسے آیا تو دو گھڑے دو گھڑے دو گھڑے دو گھڑے دو کتنے ہوگا ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات جب ان کا گوڑا کریں گے دو دنی چاہے دنی آر دنی سلوہ دنی بتیس دنی ایسے ایسے کریں گے تو آئے گا ایک سو اٹھائیس ٹھیک بچو یہ انصر ہے نوٹ کر لو چلے بچو نائن نمبر سوال دیکھتے ہیں ای این برابر مائنس ون کی پاور این مائنس ون این تھری یہاں پر ای نائن گیاد کرنا ہے بچو جہاں جہاں این مہاں رکھتے ہیں آئیے این برابر بچو این برابر نائن پر آئیے بھلے چک کرتے ہیں این برابر نائن پر این مائنس ون کی پاور نائن مائنس ون اور نائن کی پاور تھری ٹھیک بچو چلیے این برابر مائنس ون کی پاور ریٹ ہو جائے گا اور نائن کو تین بار لکھیں گے نو نو اکیاسی ٹھیک بچو جب تین بار لکھیں گے نو نو اکیاسی اکیاسی نوئی ہیں کتنا ہو جائے گا سات سو انتیس سی ون ٹو نائن جب اس کو کھولیں گے نائن انٹو نائن انٹو نائن تو آ جائے گا سی ون ٹو نائن ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیجی گا اور پاور سم ہے تو ون آئے گا بٹا ون آئے گا سی ون ٹو نائن تو بچو یہاں پر کیا ہو گیا اے نائن کے ویلو آگ بھائی آگئی ٹو سی ون نائن یہ انصر ہے نوٹ کر لو چلی بچو دس ون نمبر سوال کیا کہہ رہا یہ دیکھتے ہیں اے فائب اے این اے این بچو دس ون نمبر سوال میں کیا کہہ رہا اے این برابر این این مائنس ٹو بٹے این پلس تھری ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو گیاد کرنا ہے اے ٹوانٹی گیاد کرنا ہے بچو آپ بتائیے این برابر ٹوانٹی پر آئیے رکھتے ہیں این برابر ٹوانٹی تو اے ٹوانٹی 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 مائنس ٹو ٹوانٹی پلس تھری تو کتنا آئے گا اے ٹوانٹی برابر ٹوانٹی مائنس کریں گا اٹھارہ اے ٹوانٹی تھری ہو جائے گا ایڈ کریں گے تو اے ٹوانٹی برابر اٹھارہ ایچھتیس تین سو ساٹھ بٹے ٹوانٹی تھری بچو تین سو سار میں ٹوانٹی 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 کا رواج تو جائے گا نہیں تو آپ کا یہی انصر ہو جائے گا نوٹ کرلو بچو بچو سوال نمبر گیارہ پڑھئے کیا کہہ رہا آپ کے سوال پر کہہ رہا ہے گیارہ سے تیرہ سکے پرتے انکرم کے پانچ پد لکھئے ستہ سنگر سرنی بھی گیات کیجئے چلی بچو آپ کو پہلا سوال دیا ہے اے ون برابر تھری دیا ہے اے ان برابر دیا ہے تھری اے ان مائنس ون اور بیٹا جو ان کی سبھی معنی سبجھے گا ان پلس ٹو اور کہہ رہا سبھی سبھی ان کی جو ویلو ہے وہ ایک کے لیے مطلب ان کا مان ایک سے بڑے ہونے چاہیے آئیے نکالتے ہیں پانچ ویلو نکالنے ہیں ان کے بیٹا اس میں تو اس میں ان کے پانچ ویلو نکالنے ہیں تو پانچ تک آئیے نکالتے ہیں ان برابر ایک سے بڑے ہیں نا تو دو تین چار پانچ اور ایک یہ مان دیا ہے ایک پہلا پتہ ہمیں دیا ہی ہے تو ٹھیک ہے سب سے پہلے ان برابر دو پر آئیے نکالتے ہیں جہاں جہاں ہم ہاں دو لکھیں گے تھری اے ٹو مائنس ون پلس ٹو تو کتنا آ جائے گا بچو تھری اے من سے ٹو جائے گا تو اے ون آئے گا پلس ٹو اے ون کمان کتنا ہے تین تو اے ون کمان ہے تین دیکھئے تین دیا ہے تین پلس ٹو تو اے ٹو آگا کتنا تین دونی چھے چھے دو آٹھ یہ میرے پاس اے ٹو آ گیا اب ہم نکالیں گے بیٹا اے برابر تین پر تو اے تھری یہاں رکھیں گے بیٹا تھری اے تھری مائنس ون تو اے کی پاور ٹو پلس ٹو اے ٹو کمان رکھو بیٹا اے ٹو کمان ہمیں نکال رہا ہے آٹھ تو کتنا ہو جائے گا اے تھری کمان آٹھ ترکے چوبیس و دو چوبیس یہ آ جائے گا بچو ٹھیک ہے چوبیس آ گیا چوبیس نہیں آئے گا بچو آٹھ کیا سولہ ترک چوبیس دو چوبیس ہی تو ہونا چاہیے تین ترکہ نو یہاں گلت ہو گیا ہمارا تین ترکہ نو دو گیارہ آئے گا بچو تین ترکہ نو دو گیارہ نو دو گیارہ یہ ایٹو گیارہ آئے گا بچو کتنا آئے گا گیارہ اب یہاں گیارہ آپ کو لکھنا پڑے گا گیارہ گیارہ تین تیس چونتیس ایک پہنتیس آئے گا کتنا آئے گا بچو پہنتیس آئے گا فیٹی فائیو ٹھیک ہے گیارہ یہ چلیے اب ہم میں کیا نکالنا ہے این برابر این برابر چار پر این برابر چار پر آئیے جہاں جائیں وہاں چار رکھتے ہیں اے فور تھری اے فور مائنس ون کریں گے تو تھری آئے گا پلس ٹو تو اے فور برابر تھری اے تھری کمان کتنا نکالا پہنتیس پلس ٹو تو بچو ان کا گڑا کر کے جب آپ ان کو جوڑیں گے تو ایک سو سات آئے گا ٹھیک ہے ایک سو سات آ جائے گا ان کا گڑا کر کے دو جوڑو دو ٹھیک بچو اب ہم نکالیں گے این برابر پانچ پر بچو آئیے رکھتے ہیں تو اے فائی تھری اے فائی مائنس ون فور تو اے فائی برابر تھری اے فور کمان اے فور کمان ایک سو سات پلس ٹو بچو اس کو جب تم آپ سالو کرو گے تو کتنا آئے گا ایک سو سات ایک سو سات تین یا تین سو اکی سو دو تین سو تیریس ہو جائے گا ٹھیک بٹا یہ آگیا اب ہمیں نکالنا کیا سرنی بچو اب ہمیں کیا نکالنا ہے سرنی نکالنا ہے تو سرنی میں کیا کرو گیا آئیے دیکھتے ہیں سوال میں کہہ رہا نا سرنی بھی گیاد کیجئے تو سرنی آپ کرم میں لکھ دینا کیسے لکھو گے تھری کاما لگا کے ایسے لکھ دینا تو بچو کاما لگا لکھو تھری پہلا اے ون تھری اے ٹو گیارہ اے ٹھری پہنٹیس اے فور ایک سو سات اے فائی تھری ٹو تھری ڈاٹ ڈاٹ آتا رہ گئی سرنی بچو نوٹ کر لو چلی بچو بارہ نمبر سوال ہم پڑھتے ہیں بارہ نمبر سوال میں کیا کہہ رہا ہے اے ون برابر دیا ہے مائنس ون اے ٹو برابر دیا ہے اے این مائنس ون بٹے این جہاں این کی جو ویلو ہے وہ دو سے بڑا ہے کیا ہے دو سے بڑا ہے تو بچو یہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا بہت دھیان سے دیکھئے گا تو این کی جگہ ہم کیا رکھیں گے پانچ مان تک رکھیں گے ٹھیک ہے تو این کمان دوز کے برابر دو بھی رکھ سکتے ہیں تھری بھی رکھ سکتے ہیں فور بھی رکھیں گے ٹھیک ہے بچو چلی یہ اے ون بتا ہے مائنس ون آئیے این برابر ہم رکھتے ہیں دو پر دو رکھو بیٹا یہ این ہوگا یہ این ہے بچو سائی کر لو اس کو دو لکھ دیا ہم نے یہ این ہے ٹھیک بچو آئیے دو رکھتے ہیں اے ٹو برابر اے ٹو مائنس ون تو اے ون بٹے این این کی جہیں کتنے رکھا دو تو اے ون کمان مائنس ون ہے بچو مائنس ون بائی ٹو تو یہ اے ٹو کمان آ گیا یہ اے ون کمان آپ کو پائلے سے دیا ہے تو کس کا مائن ہے مائنس کا ایک بٹے دو چلی بچو این برابر کتنا رکھتے ہیں این برابر تین پر رکھے بچو دیکھئے اے تھری اے تھری مائنس ون ٹو ہو جائے گا بٹا تھری رکھیں گے تھری مائنس ون ٹو ہو جائے گا اہو این کی جگہیں کتنا رکھا ہے تھری تو بچو اے ٹو کمان ہم نے کتنا رکھا اے تھے اے ٹو کمان اے تھری برابر اے ٹو کمان مائنس ایک بٹے دو اور یہ بچو تین پہلے سے تو اس کا ادھر گوڑا ہو جائے گا ہو جائے گا نیچے ون مانے گا تو ون کا گوڑا اوپر ہوگا تو اے تھری برابر مائنس کا ایک بٹے تین دونیس سکس اے تھری کمان یہ آ جائے گا بچو ٹھیک ہے اب ہم نکالیں گے اے ان برابر چار پر چار رکھو بٹا اے فور اے فور مائنس فور تری ہو جائے گا بٹے اے ان فور یہاں فور آ جائے گا تو بچو مان یہاں پر آئیے رکھتے ہیں تو اے فور برابر اے تھری کمان مائنس کا ایک بٹے سکس بٹے فور نیچے ون مانیں گے بیچ کا گوڑا بیچ میں نیچے کا اوپر کریں گے تو اے فور کمان آ جائے گا ایک بٹے اے چھے چھو کو چوبیس تو کیا جگہ بچو چوبیس اب کیا رکھیں گے ہم ان برابر پانچ پر رکھیں تو اے فائی برابر اے فائی برابر تو یہاں پانچ رکھیں گے چار آئے گا اے فور بھی ہے جب یہاں پانچ رکھیں گے پانچ منس ایک جگہ ہے چار اے ان کی جگہ ہے ہم نے پانچ ہی رکھا ہے ٹھیک ہے اب آئیے بچو یہاں پر رکھ کے دیکھتے ہیں اے فائی برابر اے فور کا مانو مائنس کا ایک بٹے چوبیس بٹے فائیب نیچے ماننگ تو اے فائیب کی ویلو آ جائے گی مائنس ایک بٹے پانچ او بیس کا جیرو واسی لگا دو پاندو دس دو بارہ ایک سو بیس بچو یہاں پر یہ سریز میری کیا آگئی ایک سو بیس آگئی تو ہمیں کیا بنانا ہے سریز یہاں پر آئیے لکھتے ہیں سریز جو ہماری ہے اس کو کیا لکھو بچو سریز تو اے ون مائنس ون اے ٹو مائنس کا ایک بٹے دو اب اے تھری مائنس کا ایک بٹے سکس اے فور مائنس کا ایک بٹے چوبیس دیکھئے اے فائیب مائنس کا ایک بٹے ون ٹونٹی تو بچو یہ میرا سریز آ گیا ہے نوٹ کر لو چلی بچو تیرہ نمبر سوال دیکھتے ہیں اے ون اے ٹو برابر دو ہے اور اے این برابر دیا ہے اے این مائنس ون مائنس ون تو جہاں این کی جو ویلو دو سے بڑی ہے تو بچو آئیے این برابر ایک دو دیا ہے تین رکھیں گے چار رکھیں گے پانچ رکھیں گے ٹھیک بچو آئیے این برابر تین پر رکھو بچو یہاں پر تو اے تھری جب تھری من سے گھائیں گے ٹو اے ٹو مائنس ون اے ٹو کمان دیا ہے میں کتنا دیا بچو اے ٹو کمان کیا ہے دو دیکھئے دو مائنس ون تو اے تھری کمان ون آ گیا اب ہم کیا نکالتے ہیں این برابر چار پر این برابر چار پر اچھک کریں گے آئیے چار رکھتے ہیں بچو جب ہم چار رکھیں گے تو کیا ملے گا اے فور تھری ہو جائے گا یا تھری منس ون ایک کر رکھ چار رکھیں گے چار من سے ایک جائے گا تین اور اے تھری کمان ہم نے نکالا ہوا منس ون تو اے فور کمان آئے گا جیرو بچو اے فور کمان کیا جائے گا جیرو آ جائے گا ٹھیک ہے چلو اب آگے نکالتے ہیں ن برابر کتنے پر ن برابر چار ہو گیا پانچ پر ملتا ہے ان کے جائے گا پانچ رکھو اے فائیب اے فائیب مائنس ون فور مائنس ون اے فائیب تو اے فور کمان کتنا ہے جیرو مائنس ون تو اے فائیب کمان آئے گا مائنس ون کتنا ہے گا مائنس ون ہی آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے تو میری جو سرینی ہے کیا ہے سرینی وہ ہم بنانا جائے سرینی سرینی کیا ہوگی بچو دیکھئے دو کاما دو دو سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ دو اے ون دو اے ٹو دو اب اے تھری ون اے فور جیرو اے فائیب مائنس ون ایسے آتی رہے گی چلو بچو چودہ نمبر سوال دیکھتے ہیں چودہ نمبر میں کیا کہہ رہا ہے ون برابر اے ون برابر اے ٹو تھ تھا اے این برابر اے این مائنس ون پلس اے این مائنس ٹو او این کامان دیا ہے دو سے بڑا ہو تب کیا گیاد کرنا بچو اس سوال میں اے این پلس ون اور اے این کامان گیاد کرنا ٹھیک بچو جبکی آپ کو این کی بیلو ایک دیا ہے دو دیا ہے تین دیا ہے چار دیا ہے پانچ دیا ہے چلی بچو پہلے ہم سبھی بیلو رکھتے ہیں اس سوال میں سب سے پہلے بیٹا ون اور ٹو کامان دیا ہے تو این برابر تین رکھتے ہیں برابر تین پر رکھو بیٹا اے تھری جب تھی رکھو گے تو یہاں اے ٹو آئے گا اور یہاں رکھو گے تو کتنا آئے گا ون آئے گا اے ون آئے گا تو بچو اے ٹو کمان آپ کو ون پتا ہے اب اے ون کمان بھی ون پتا تو اے تھری کمان کتنا آ جائے گا ٹو آ جائے گا کتنا جائے گا بچو ٹو اب این برابر ہم چک کرنے جا رہا ہے کوڑ پر کس پر بچو فور پر رکھئے اے فور فور مانس تم ان selected اے تھری اور فور مانس ٹو تو اے ٹو آئے گا آئیے بچو اس پر مان ہم رکھ رہے ہیں اے فور برابر آئے گا تھری اے تھری اے تھری آگئے آگئے تو کمان آگئے بچو اے تھری آگئے آگئے ٹھیک ہے اب ہم چک کرنے جا رہا ہے ان برابر تین چار ہو گیا پانچ پر بچوں ان برابر پانچ پر رکھیں گے تو کیا آئے گا اے فائیب اے فور اب یہ تھری ہو جائے گا یہاں پر رکھیں گے فائیب رکھیں گے تو یہ کم ہوگا اب یہاں فائیب رکھیں گے تو دو کم ہوگا یہ ہو جائے گا اے فائیب برابر اے فور کمان تھری ہے اب یہ تھری کمان ٹو ہے تو اے فائیب کمان فائیب آگیا بچوں ٹھیک ہے چلیئے آگے دیکھتے ہیں N برابر 6 پر تو رکھیں گے بیٹا تو A6 مرابر 6 پر کیوں رکھ رہے ہیں میں جلوات پڑے گی بچے اب یہ آگے ٹھیک ہے A6 تو یہاں رکھیں گے تو A5 آئے گا اور A4 آ جائے گا جب یہاں 6 رکھو گا تو یہ آ جائے گا تو A6 کی ویلو کتنی آئے گی A5 کے ویلو 5 ہے A4 کی ویلو ہے 3 تو کتنا ہو جائے گا A6 کی ویلو ہو جائے گی 8 ٹھیک بچے یہ جتنے ڈبے بنایا سارے ویلو ہمیں کام آنے والی ہے اب یہ کس کی ویلو بھی ہمیں کام آئے گی چلی بچے جتنے ڈبے بنایا سبھی ویلو آپ دھیان دے جئے گا چلیئے سب سے پہلے پھر سے N برابر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں اب اس میں رکھیں گے جو نکالنا ہے تو بچے A1 پلس 1 بٹے A1 تو کتنا آئے گا بٹے A1 تو A2 A2 کام آن کتنا ہے 1 A1 کام آن تو یہاں آگیا بچے ٹھیک ہے اب آئیے رکھتے ہیں پھر سے N برابر 2 پر پورے پانچ تک ایسے کریں گے رکھو بیٹا A برابر 2 رکھیں گے یہاں پر 2 پلس 1 بٹے A2 تو A3 ہو جائے گا بچے A3 بٹے A2 تو مان آئیے رکھتے ہیں تو یہاں آئے گا A3 A3 کام آن 2 ہے اور A2 A2 کام آن 1 ہے دیکھ لیجئے تو کیا آگیا انسر بٹا دو بٹے 1 مطلب 2 آگیا اس کو کیول 2 بھی لکھ سکتے ہیں اب بچے N برابر ہم 3 پر چک کریں گے کہاں پر 3 پر تو آج یہاں رکھئے A3 پلس 1 A3 تو بٹا A4 ہو جائے گا اب A3 A4 کام آن ہم نے نکالا تھا 3 A3 کام آن 2 تو بچے کیا آگیا یہ آگیا ٹھیک ہے یہ مان آگیا اب ہم اور آگے نکالنا چاہتے ہیں یہاں پر کس پر نکالنا ہے بچے N برابر 3 پر 4 پر یہاں نکالنا ہے 4 پر بچاؤ بچے یہاں مان رکھنے جا رہا ہے A4 پلس 1 A4 تو کتنا ہو جائے گا A5 بٹے A4 بچے A5 A5 کام آن کتنا ہے 5 اب A4 کام آن کتنا ہے 3 تو ایک انصر ہو جائے گا 5 بٹے 3 دوسرا N برابر ہم چک کرنے جا رہا ہے 5 پر 5 رکھو بٹا N برابر جہاں جائیں ہم ہاں 5 رکھیں گے تو یہاں 5 رکھیں گے تو A5 پلس 1 بٹے A5 تو بجائے گا A6 بٹے A5 بچوں A6 کام آن نکالا تھا ہم نے یہ دیکھو 8 اور A5 کام آن کتنا ہے 5 ٹھیک بچوں اب ہمیں کیا پد میرے کون کون سے آئے آئیے دیکھتے ہیں جو میرے پد ہے سب سے پہلے بٹا سٹارٹنگ 1 سے کرنا چاہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ لکھیں گے پہلے پر میرا کیا آیا تھا بچوں دو آیا تھا نہ بچوں کتنا تھا دو پھر تین اس پہ نکالیں گے جو پہلے ایک آیا تھا دیکھئے یہاں پر جو یہاں پر رکھنے پہلے کون سمان آیا تھا ون آیا تھا پھر دوبارہ رکھنے پر دو رکھنے پر دو آ گیا بھائے دو بٹے ایک کا مطلب دو ہوتا ہے ٹھیک اس کا مطلب دو ہی ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ن برابر تین رکھا تھا ن برابر تین کہاں رکھا یہ تو کیا ہے تین بٹے دو آ گیا پھر جب چار رکھا تو کیا آیا ن برابر چار رکھا تو پانچ بٹے تین آ گیا اور جب ن برابر پانچ رکھا تو آٹھ بٹے پانچ آ گیا ٹھیک بچوں یہ اس کا انصر ہے نوٹ کر لو دوستو جدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہت جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گے شکریہ دھندی باد شکریہ